دیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at tag tv tag tv updates you about corona situation in Canada and around the globe انٹیریور کیوبک میں کرونا وائرس کی پیش نظر مزید سخت پابندیوں کے اطلاع قائم کان ڈاکٹر تھریسٹ ایم کا کہنا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ صورتحال گھمبیر ہوتی جا رہی ہے کینیڈینز نے آٹھ لاکھ تین ہزار ڈالر کی امدادی رقم حکومت کو واپس لوٹا دی شہریوں نے یہ ادائیگی رضاکارانہ طور پر کی ہے ٹرمپ جو بائیڈن اختلافات کینیڈا پر اثر انداز ہونے لگے امریکی انتخابات کینیڈا کی تابنائی اور محولیاتی پالیسی کو متاثر کر سکتے ہیں کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ چھہ سٹھ ہزار ایک سو چھپن ہو گئی دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد تین کروڑ چھپن لاکھ سنتیس ہزار چار سو نو تک جا پہنچی جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں دس لاکھ بیالیس ہزار تین سو تین تالیس ہو گئی روان سال کیرلیفورنیا میں پچھلے سالوں کے مقابلے میں جنگلات کی آگ سے دو گناہ آرازی جل کر راکھ ہو گئی اسٹیٹ فائر ایجنسی کی ریپورٹ میں انکشا اٹلی اور فرانس کے پہاڑی علاقوں میں سلابی ریلے نے رہائشی علاقوں میں داخل ہو کر تباہی مچا دی تیس افراد ریلے میں بہ گئے جو بائیڈن کا کرونا وائرس ٹیسٹ ایک مرتبہ پھر منفی آ گیا جو بائیڈن کی کیمپین کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 انٹیریو اور کیو بیک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کے سبب مزید سخت پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں انٹیریو اور کیو بیک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کے سبب مزید سخت پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں کینیڈا کی چیف پابلک ہیلت آفیسر کا کہنا ہے کہ انٹیریو میں کیو بیک میں کرونا کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے وقت بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے جبکہ کئی مہینوں میں اب کرونا کے سب سے زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں ڈاکٹر تھریسا ٹوم کا کہنا تھا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ صورتحال گھمبیر ہوتی جا رہی ہے انہوں نے واضح کیا کہ ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے سخت اقدامات کرنا ہوں گے انٹیریو حکومت نے جمعے کو اعلان کیا کہ آٹوہ، ٹرونٹو اور پیل ریجن کو سخت پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا ان علاقوں میں ریسٹوران، بار، بینکوٹ ہال اور جیمز کو بند کیا جائے گا کیو بیک میں بھی زیادہ متاثرہ علاقوں میں پابندیاں آئیت کی جا سکتی ہیں صبح حکومت کھیلوں کی سرگرمیوں اور جیمز کے لیے نئے اصول نافذ کرنے کی تیاری کر رہی ہے کینیڈا کے شہریوں نے کرونا وائرس کے سبب دی جانے والی امداد میں سے آٹھ لاکھ تین ہزار ڈالر حکومت کو واپس کر دی ہیں تمام شہریوں نے یہ ادائی کی رضا کرانا طور پر کی ہے مزید ایوال اس رپورٹ میں کینیڈا کی شہریوں نے کرونا وائرس کے سبب دی جانے والی امداد میں سے آٹھ لاکھ تین ہزار ڈالر حکومت کو واپس کر دی ہیں تمام شہریوں نے یہ ادائی کی رضا کرانا طور پر کی ہے کینیڈا ریوینیو ایجنسی کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق کینیڈا ایمرجنسی ریسپونس بینیفٹ اور کینیڈا ایمرجنسی سٹوڈنٹ بینیفٹ کے وصول کنندگان کی واپسی شامل ہیں سی آر اے کی جانب سے کہا گیا ہے درخواست دہندہ نے حکومتی امداد کے لیے غلطی سے درخواست دی بعد میں انہیں یہ احساس ہوا کہ وہ حکومتی امداد کے اہل نہیں ہیں تو انہوں نے رقم واپس کر دی سی آر اے نے مزید بتایا کہ انہیں بیس ہزار کے قریب خفیہ اطلاع موصول ہوئیں جبکہ تذیر کے لیے تمام معلومات کا جائزہ لیا گیا جون کے مہینے میں وزیر اعظم جسٹن ٹوڈو نے اعلان کیا تھا کہ سی ای آر بی سے فائدہ اٹھانے والوں میں سے جنہوں نے دھوکہ دہی سے کام لیا ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی ان کا کہنا تھا کہ ہم ان لوگوں کو سزا نہیں دینا چاہتے جنہوں نے غلطی سے حکومتی امداد وصول کی امریکی صدارتی انتخابات کینیڈا کی توانائی اور محولیاتی پالیسی کو متاثر کر سکتے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی صدارتی انتخابات کینیڈا کی توانائی اور محولیاتی پالیسی کو متاثر کر سکتے ہیں بائیڈن ٹرم کے درمیان گہرے اختلافات ہیں جو کینیڈا پر نمائی اثر ڈال سکتے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق امریکہ کے صدارتی انتخابات کینیڈا کے انرجی اور انوائرمنٹ پالیسی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اگر بائیڈن امریکہ کے صدر بن جاتے ہیں تو وہ البرٹا سے پائپ لائن محایدہ منصوب کر دیں گے ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ایک بہت بڑا محولیاتی پلیٹ فارم ہے جو اس پائپ لائن سے کہیں آگے ہے انہوں نے کہا کہ وہ اپنے اہد سدارت کے پہلے دن پیرس محایدے میں دوبارہ شامل ہوں گے اور ان ممالک کو شرمندہ کریں گے جو کاربن کے اخراج سے مطالق وعدوں سے پیچھے ہٹے جو بائیڈن نے کہا کہ وہ سو دن کے اندر عالمی آبو ہوا سمیٹ کا انقاط کریں گے تاکہ دیگر ممالک محولیاتی مقاصد کو سخت بنانے کے لیے امریکہ کے ساتھ شمولیت پر مجبور ہوں انہوں نے کہا کہ وہ فوسل فیول کے لیے سرکاری سبسیڈی پر عالمی سطح پر پابندی کا مطالبہ کریں گے اگر ڈانلڈ ٹرم ایک بار پھر صدر منتخب ہو جاتے ہیں تو صورتحال مختلف ہوگی اپنے دو ہزار سولہ کے پلیٹ فارم میں ٹرم نے مزید آئل ڈریلنگ پائپ لائنز اور کم ریگولیشن کا وعدہ کیا تھا ٹرم اوباما کے محولیات کے حوالے سے اصولوں کو منصوب کر چکے ہیں ٹرم کا کہنا ہے کہ وہ اپنے دوسرے دور حکومت میں بھی اپنے منصوبوں کو جاری رکھیں گے ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9481 ہو گئی ہے مزید آئیوال اس رپورٹ میں کینیڈا میں کرونا وائرس کے پہلاوں کا سلسلہ جاری ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,66,156 ہو گئی ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9481 ہے کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 78,469 ہو گئی ہے جبکہ اس صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 5,878 تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 54,199 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 2,975 ہے البرٹا میں 18,357 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے جبکہ 272 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں 9,381 افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 238 ہے دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موضی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور امواد میں مسلسل اضافہ جاری ہے مدید اے وال اس رپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موضی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں رموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد تین کروڑ چوون لاکھ سنتیس ہزار چار سو نو تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں دس لاکھ بیالیس ہزار تین سو تینٹالیس ہو گئیں کرونا وائرس کی کیسز کے اعتبار سے دس سرے فہرس ممالک میں تین تیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک دو لاکھ چودہ ہزار چھے سو پندرہ افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد چھے تر لاکھ سنتیس ہزار چھے سٹھ ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا مرک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ کے ساتھ اس فہرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں کرونا سے ہلاکتیں ایک لاکھ دو ہزار سانس سو چھالیس تک جا پہنچی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد چھے سٹھ لاکھ چھبیس ہزار دو سو اکانوے ہو گئی کرونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فہرس میں برازیل تیسرے نمبر پر چلا گیا ہے جہاں یہ وائرس ایک لاکھ چھالیس ہزار تین سو پچھتر زندگیاں نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد انچاس لاکھ پندرہ ہزار دو سو نواسی تک جا پہنچی ہے کرونا وائرس سے روس میں کل اموات اکیس ہزار چار سو پچھتر ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد بارہ لاکھ پچیس ہزار آٹھ سو نواسی ہو چکی ہے فہرس میں دس میں نمبر پر موجود ساؤت افریقہ میں کرونا وائرس کی بابا سے مچموعی اموار سولہ ہزار نو سو چھتر ہو چکی ہیں جہاں اس وائرس کے اب تک کل کیسز چھ لاکھ اکیاسی ہزار دو سو نواسی ریپورٹ ہوئے ہیں فہرس میں سعودی عرب ستروے نمبر پر ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات چار ہزار آٹھ سو پچھتر ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ پچیس ہزار تین سو انتیس تک جا پہنچی ہے امریکی ریاست کلیفورنیا میں جنگلات کی آگ سے تباہ ہونے والی اراضی کا نیا ریکارڈ بن گیا روان سال جنگلات کی آگ سے چالیس لاکھ اکڑ اراضی جل کر راک ہوئی کلیفورنیا میں جنگلات میں لگی آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکی ریاست کلیفورنیا میں جنگلات کی آگ سے تباہ ہونے والی اراضی کا نیا ریکارڈ بن گیا روان سال جنگلات کی آگ سے چالیس لاکھ اکڑ اراضی جل کر راک ہوئی کلیفورنیا میں جنگلات میں لگی آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں اسٹیٹ فائر ایجنسی کے مطابق روہ سال کیلیفورنیا میں پچھلے سالوں کے مقابلے میں جنگلات کی آگ سے دگنا ارازی جل کر راکھ ہو گیا آگ کی لپیٹ میں آ کر چالیس لاکھ ایکر سے زائد علاقہ جل کر راکھ ہوا اور یہ رغمہ امریکی ریاست کنیکٹی کٹ کے برابر ہے جنگلات کی آگ کے باعث مختلف حادثات میں اب تک اکتیس اموات ہو چکی ہیں جبکہ ساڑھے آٹھ ہزار مکانات تباہ ہو گئے اٹلی اور فرانس کے پہاڑی علاقوں میں مسلسل ہونے والی بارشوں کے باعث سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں اٹلی اور فرانس کی پہاڑی علاقوں میں مسلسل ہونے والی بارشوں کے باعث سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی اٹلی اور فرانس میں مسلسل ہونے والی بارشوں سے پہاڑی علاقوں سے سیلابی ریلہ رہائشی علاقے میں داخل ہو گیا جس کے نتیجے میں درجنوں گھر تباہ ہو گئے اٹلی میں سیلابی ریلے سے دو افراد کی لاشیں ملی ہیں ایک لاش ریسکیو ادارے کے ایک اہلکار کی ہے جبکہ دوسری لاش ایک شہری کی ہے اٹلی اور فرانس میں سیلابی ریلے میں کئی کارے بہ گئیں مجموعی طور پر تیسا فرانس ریلے کے ساتھ بہ گئے جن کی تلاش کا کام جاری ہے تاہم ان کے زندہ ملنے کے امکانات مفعود ہو گئے ہیں اٹلی اور فرانس کے درمیان پہاڑی سلسلے کی شہرہ پر اپنی کاروں میں سفر کرنے والے سولہ سیاہوں کو ریسکیو داروں نے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے امریکی صدارتی امیدوار جو بائیڈن کا کرونا وائرس ٹیسٹ دوبارہ منفی آ گیا ہے مزید ایوال اس رپورٹ میں امریکی صدارتی امیدوار جو بائیڈن کا کرونا وائرس ٹیسٹ دوبارہ منفی آ گیا ہے غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی صدارتی امیدوار جو بائیڈن کا کرونا وائرس ٹیسٹ منفی آنے کا اعلان ان کی کیمپین کی جانب سے کیا گیا ہے خبر ایجنسی کے مطابق جو بائیڈن کا یہ دوسری بار کرونا وائرس کا ٹیسٹ منفی آیا ہے جبکہ ڈیموکریٹ امید بار جو بائیڈن کا جمعے کو بھی کیا گیا کرونا وائرس ٹیسٹ منفی آیا تھا واضح ہے کہ اس سے قبل امریکہ کی صدارت کے لیے دوسرے امید بار ڈانلڈ ٹرامپ اور ان کی اہلیہ ملانیا ٹرام کا کرونا وائرس ٹیسٹ مصبت آ گیا تھا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر صدار ٹرامپ کی جانب سے اپنا اور اہلیہ ملانیا ٹرامپ کا کرونا وائرس ٹیسٹ مصبت آنے کی تصدیق کی گئی تھی ٹیگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں فلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے ٹیگ ٹی وی ٹیگ ٹی وی